لاہور مسلسل پاکستان کا سب سے آلودہ شہر فضاء انتہائی مزرے صحت آنکھوں میں جلن سانس اور گلے کی بیماریاں عام آج فضائی آلودگی کے لحاظ سے نئی دلی کے بعد لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو پچاس ریکورڈ شیخ پورا فیصل آباد ناروال میں بھی سموک کے ڈیرے سبائی حکومت کے سموک سے نمٹنے کے لیے ہنگام اقدامات لاہور میں ماس پہننا لازم قرار خراب انجن اور دھوان پھیلانے والی ہزاروں گاڑیاں بند پانچ سو کے قریب فیکٹریاں سیل اور بھٹے مسمار سینئر سبائی وزیر مریم اورنزیب کہتی ہے دھوان پھیلانے والی گاڑی تین وارنگ کے بعد بند ہوگی وزیر اعلیٰ کا آوین ہے تمام پبلک گاڑیاں الیکٹری گاڑیوں میں تبدیل کریں سپیکر اسمبلی ملک احمد خان بھی سموک سے پریشان آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں سموک کی صورتحال زیر بحث ہوگی ملک میں بادلوں کی انٹری کہیں بارش کہیں یالہ باری تو کہیں برک باری بلائی علاقوں میں سردی آگئی راول پنڈی اسلام آباد جہلم مری ہریپور اور اپتہ بات میں بارش آزاک کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل خوب برسے ہریپور میں مسلدھار بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہوتی رہی بابو سر ٹوپ، اسطور، ہونزا، سکردو سمیت دیگر سیاہتی مقامات نے سفید چادر اور لی بابو سر ٹوپ پر ایک فٹ سے زائد برف پڑ چکی حسین نظارے مزید دل فرید مقامی آبادی اور سیاہوں نے گرم کپڑے نکال لیے سانیہ نو مائی جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر آٹھ نومبر کو فردی شرم آئیت کی جائے گی عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاز گل، واسق قیوم، شیخ رشید اور دیگر ای تی سی راول فنڈی میں پیش تمام ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کر دی گئے ادھر عدالت نے شناک پریڈ پر بھیجے گئے پانسو بتیس ملزمان کی زمانت منظور کر لی ملزمان کی بیس بیس ہزار روپے کے مشلکوں پر رہائے کا حکم دوسری جانب لاہور کے انصدادے دہشت کر دی ادھر عدالت نے مسلم لیگ نون کا آفیس جلان سمیت دیگر مقدمات میں سنم جعوید کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کا دعویٰ کر دیا آپ مزید بولے بشرا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا تمام کیسز جالی ہیں شبلی فراز کی بھی حکومت پر تنقید کہا بے ساکھیوں پر کھڑی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں سب ان کے گلے پڑے گا زر تاج گل بولی فارم فوٹی سیون کی حکومت انسانی حقوق کی بکترین خلاف ارزی کر رہی ہے ملک میں خواتین اور سیاسی کارکنان غیر محفوظ ہیں پائیدار ترقی پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ حدف وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی اہت محمد بن سلمان کی ریاض میں ملاقع وزیراعظم نے کہا سعودی وین دوہزار تیس پاکستان کے قلیدی پولیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہیں دونوں راہنماؤں کا مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکتداری کا عیادہ تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دائرہ کار میں جاری دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہت کے اشائیے میں بھی شرکت دونوں راہنماؤں کا خطے میں جاری اسرائیلی جاہریت پر تشویش کا اظہار سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں آسمہ جوانگیر گروپ کی فتح میاں روف اتا سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب غیر حتمی نتائش کے مطابق روف اتا نے اپنے حریف منیر احمد کاکڑ کو شکست دے دی پروفیشنل گروپ کے سلمان منصور سیکیٹری جنرل بن گا ہے لاہور میں فضائی علود کی برقرار لاہور دنیا کا تیسرا علودہ ترین شہر ائر کوالیٹے انڈیکس 236 ریکارڈ بھارت کا شہر نئی دیلی دنیا کا علودہ ترین شہر آج دن پھر میں لاہور شیخ اپورا فیصل آباد ناروال اور گرد نوا میں سموک رہنے کا انکان وزیر اعلیٰ پنجاب کا سموک کی صورتحال میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم راب گئر آولپنڈی اور صبح صویرے جہلوں میں بادل برس پڑے بارش سے شہروں میں فضائی علودگی میں کمی 26 فی آئینی ترمیم کے بعد نئی قانون سازی کی تیاریاں حکومت کا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ عالی عدلیہ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھ کر تئیس کرتی جائے گی سپریم کورٹ شیف جسٹس سمیت تئیس ججز پر مشتمل ہوگی پارلیمانی ذرائع کے مطابق ججز کی تعداد بڑھانے کا بل قومی اسمبلی میں جمعے کے روز پیش کیا جائے گا یہ بل حکومت کی طرف سے پیش کیا جائے گا بیریسٹر دانیال سہتری نیجی کارروائی کے دن یہ بل پہلے بھی پیش کر چکے ہیں بل کے منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اشلاس میں جمعے تک توسی ترمیم شدہ شیڈیول کے مطابق اشلاس خل ختم ہو جانا تھا تمام ارکان کو ایوان میں اپنی موجود کی یقینی بنانے کی ہدایت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری بانی پی ٹی آئی نے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا بچھبیسویں ترمیم حاسم نہیں ہوئی اور ستائیسویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب آنے والے وقت میں حکومت کے گلے پڑے گا اوپوزیشن لیڈر سینیٹ شبلی فراس کا اظہار خیال کہا بانی پی ٹی آئی شاہے تو انواز شریف کی طرح باہر آ سکتے ہیں لیکن ہم قانونی اور سیاسی جنگ لڑتے رہیں گے بیریسٹر گوھر نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوک اور ڈیل کی تردید کر دی شیئرمن پی ٹی آئی کا کہنے کے پارٹی میں فارورڈ بلوک نہیں صرف اختلاف رائے ہے حامد خان بولے چھبیسویں ترمیم آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے آئینی ترمیم کے خلاف مہم چلائیں گے علی محمد خان کا کہنے زور زبدستی سے ترمیم کرنا آئین کو موطل کرنے کے مترادف ہے مشیر اطلاعات خیبر پکتوخوا بیریسٹر سیف کا خاجہ آصف کے بیان پر رضی عمل کہا خاجہ آصف سمیت پوری نون لیگ کی بشرا بی بی کی پشاور موجودگی پر اعتراض سمجھ سے بالاتر ہے نا اہل تولے کو پتا ہونا چاہیے کہ پشاور پاکستان کا حصہ ہے لندن کا نہیں نا اہل لیگ کا خیال ہے کہ بشرا بی بی نواز شریف اور مریم نواز کی طرح لندن کیوں نہیں گئی لندن وہ بھاگتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں بشرا بی بی نے ڈیل نہیں کی مریم نواز کی جالی حکومت میں خواتین کی عزتیں اچھالی جا رہے ہیں مریم نواز کو ایک دن اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا مشیر اطلاعات خیبر پکتوخوا بیریسٹر سیف کا خاجہ آصف کے بیان پر رضی عمل سامنے آیا ہے کہا خاجہ آصف سمیت پوری نون لیگ کی بشرا بی بی کی پشاور موجودگی پر اعتراض سمجھ سے بالاتر ہے اپڈیٹس آپ نے جانی خبر آپ کو دیں پی ٹی آئی سینیٹر سانیہ نشتر سینٹ نشست سے مصطفی ہو گئی سانیہ نشتر نے اپنا استیفہ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجوا دیا ذرائع کے مطابق سانیہ نشتر نے جنیوہ میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استیفہ دیا ہے پی ٹی آئی سینیٹر سانیہ نشتر سینٹ نشست سے مصطفی ہو چکی ہیں اس حوال سے تفصیل جانتے ہیں فہیم اکتر سے جی فہیم اکتر بتائیے گا دیکھیں تحریک انصاف کی جو خیبر وقتون خاصے سینیٹر ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر انہوں نے ایوان بالا کی جو رکنیت ہے اس کے استیفہ دے دیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے انہوں نے اپنا استیفہ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجوا دیا ہے اور اس میں وجوہات جو لکھی ہیں وہ بیرون ملک ملازمت اختیار کرنے کے وجہ سے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے تو انہوں نے جنیوہ میں ملازمت اختیار کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا استیفہ بھیجوا دیا ہے اور یوں تحریک انصاف کی ایک جو نشست ہے سینٹ آف پاکستان سے وہ کام ہوئی ہے تاہم خیبر وقتون خواہ میں اکثریت ہونے کے وجہ سے اسمبلی میں تو یہ دوبارہ تحریک انصاف کے پاس نشست آ جائے گی تاہم بقتی طور پر تحریک انصاف کو ایک نشست کام ہو گئی ہے بہت شکریہ فہیم اقتر آپ کا